صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نات شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا اب اس کے بعد جلسہ کے صدارت ہمارے جناب حافظ وقاری مولانا مفتی خطیب و امام کفتیہ جامع مسجد اب میں ان کو جو ہے صدارت کے لئے بلارا ہوں وہ آئے اور اپنا جو صدارتی بیان سے ہم سامین کو محضوظ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللہِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وشر البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من بنا لله مسجدًا بن الله له بيتًا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم محترم سامعين اسٹیج برونق افروز علماء اکرام عزیزانِ گرامی نوجوانانِ اسلام بڑی ہی مسررت اور خوشی کا مقام ہے آج اس بستی والوں کے لئے کہ اللہ تبارک وطالع نے ہم سب کو ایک ایسی نسبت پر جمع فرمایا ہے کہ جس کے لئے اللہ تبارک وطالع نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ مسجد کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اور مساجد اللہ کے گھر ہیں میرے دوستو ہم لوگوں کو یہ بہت خوبی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہاں جو بیٹھنا ہے وہ اللہ کے لئے ہے یہ جو مجمع سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ برائے گرم اندر آ جائیں مجمع آپ نے اس پروگرام کے لئے لاکھوں روپے خرچ کیے اور اس پروگرام کی خوبی یہی ہوگی کہ آپ مجلس کے اندر بیٹھے رہے ہیں اتمنان اور سکون کے ساتھ اور علماء کرام جو دین کی باتیں جو مفید نصیحتیں ہم کو سنائیں ان کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ورنہ تو ہمارا یہ پیسے دینا یہاں محنتیں کرنا اس سب بیکار ہو جائے گا جس کام کے لئے ہم لوگوں نے پیسے دیئے جس کام کے لئے محنت کی اب اسی میں ہم لوگ پیچھے رہے تو یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لئے نقصان والی بات تو اس لئے ادھر ادھر نہ گھومیں مجمع میں تشریف لے آئیں میرے عزیزوں مجھے مختصر سی بات کرنی ہے اس کے بعد علماء کرام موجود ہیں دور دراز سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بد نظمی نہ پھیلائیں مجمع میں حاضر ہو جائیں جلسگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ بہار سے آنے والے مہمانوں کی دلازاری نہ ہو ان کو تکلیف نہ ہو وہ یہ نہ سوچیں کہ کیسی بستی ہے یہاں کے لوگ دین کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے یہ دکانوں پہ اڈھا جو لگا رہے ہیں ادھر ادھر نہ گھومیں بھائی دکانوں پہ نہ کھڑے رہے ہیں یہ دکانیں تو بعد میں بھی رہیں گی لیکن علماء کرام یہ جو دور دراز سے تشریف لے آئیں یہ نہیں ملیں گے ان کی باتیں نہیں ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ بھائی یہ راستہ عورتوں کے لئے بند کرو اور اس راستے سے عورتوں کو آنے جانے مت دو بھائی پردے کا نظم کرو دینی مجلس ہے اگر یہیں پہ پردہ نہ ہوا تو پھر پردہ ہوگا اس راستے کو اللہ کے لئے بند کرو عورتوں کا راستہ دوسری طرف سے کرو گا یہ اختلاط مردوزن صحیح نہیں ہے سب سے بڑی خرابی یہی ہے یہ دکانیں لگنا یہ میلوں کا بیٹھنا یہ دینی مجلس کے مناسبت سے نہیں ہونا چاہیے عورتوں کا نظم بلکل الگ ہونا چاہیے ان کے راستے بلکل الگ ہونے چاہیے مردوں کے بیٹھ سے آنے جانے کا نظم نہیں ہونا چاہیے بلکل بند کیا جائے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو سب سے پہلے گھر بنایا وہ مسجد تھا کیا تھا بھئی مسجد ان اول بیٹ موضی علی الناس لوگوں کے لئے جو سب سے پہلے گھر تیار کیا گیا وہ مسجد تھی اور وہ کونسی مسجد تھی وہ مسجد تھی مسجد حرام بیت اللہ شریف اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے یعنی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کا عرش بھی نہیں تھا وَقَانَ عَرْشُ رُوْ عَلَى الْمَا صرف اللہ کا عرش جو تھا وہ عرش پر تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین کو بنانے کی جو شروعات کی وہ پہلے سے ایک جگہ سے پانی اونچا ہوا تھا اونچا ایک کلہ بنا ہوا تھا وہ جو جگہ تھی وہ مسجد تھی کونسی تھی بھائی ہو؟ وہ مسجد تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین کو بنانا شروع کیا وہ کہاں سے بنانا شروع کیا؟ مسجد سے بنانا شروع کیا اور ہم اسی لیے آج یہاں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے بھی اللہ کے گھر کے لیے کچھ محنتیں کی ہیں کچھ کوششیں کی ہیں اللہ کا گھر تیار کر دیا ہے اب اس کی اصل تعمیر کا کام باقی ہو گیا امارت تو کھڑی کر دی امارت کھڑی کر دی لیکن اب اس کی اصل تعمیر جو ہے وہ ہے اس کو نمازیوں سے بھرنا اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کرنا مسجد نبوی والے اعمال سے اس کو آباد کرنا جو اعمال مسجدوں میں ہونے چاہیے وہ اعمال اس کے اندر کیے جانے چاہیے تب یہ اصل مسجد بنے گی ورنہ امارت بنا دینے سے مسجد نہیں بنا کرتی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد نبوی شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینت المنورہ تشریف لائے آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد کو بڑا بنایا گھروں سے بڑا بنایا آپ نے اپنے پہلے گھر کی تعمیر نہیں کی بلکہ آپ نے مسجد کو تعمیر کرایا اور خود اس میں حصہ لیا آپ گارہ سانتے تھے ایٹے اٹھا کر لاتے تھے ایٹے لگاتے تھے آپ نے بڑی محنس سے مسجد کو بنایا اور مسجد بنانے کے بعد وہ مسجد آج ہمارے جیسی مسجدیں نہیں جیسی آج کی ہماری مساجدیں اتنی آلی شان مساجد نہیں تھی بلکل کمزور سی کیا چھت تھی ایٹ یہ تو کچھی تھی اوپر تو چھت کا نام و نشان نہیں تھا صرف کھجور کی چھالے پڑی ہوئی تھی کھجور کے جو پتے تھے وہ دس سال نو سال تک مسجد میں جلانے کے لئے کوئی چیز کوئی چراغ بول کے کوئی چیز نہیں تھی اندھیرے میں نماز پڑی جاتی ہے آج تو ہمارے ہاں بشارے لوگ فتوہ دیتے ہیں کہ جی اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی ہے اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی ہے یہ فتوہ لگا تھا نو سال تک مسجد نبوی میں کچھ نہیں جلا بس ہوتا یہ تھا خجور کا جو آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت ہوتا ہے جس پر خجوریں لٹکتی ہیں اس کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا کتر کر تھوڑا چھیل کر اس کو چلایا جاتا تھا ہلکی ہلکی روشنی اس کی نکلا گرتی تھی تو ایک صحابی تھے وہ ملک شام گئے تھے ملک شام سے وہ ایک لانٹے لے کے آئے لیمپ لے کے آئے مدینہ میں تو لیمپ وغیرہ نہیں تھا تو وہ جب لائے دو مسجد نبوی میں لاکر انہوں نے اس کو لٹکا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کو روشن دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اگر میرے کوئی بیٹی ہوتی تو جس آدمی نے یہ لانٹین یہاں پہ لٹکائی ہے یہ روشنی یہاں پہ ڈالی ہے تو میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا یہ ہے مسجد میں کام کرنے والوں کا عجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے مسجد میں چراغ لاکر رکھا ہے اس نے مسجد کو روشن کیا ہے میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہمارے نبی کے چچہزاد بھائی حضرت نوفل بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے بھائی ہیں اور میری ایک بیٹی ہے آپ میری بیٹی آپی کی بیٹی ہے آپ میری بیٹی کی شادی اس آدمی سے کر دیجئے تو آپ نے ان کا نکاح اس سے کرا دیا تو میرے دوستو مسجد دنیا میں سب سے پہلے بنی ہے جو گھر لوگوں کے لئے تیار کیا گیا سب سے پہلے کیا بنا تھا وہ مسجد بنی تھی اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مسجد کو بنایا ہے وَإِذِ يَرْفَعُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرائے آپ نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا قرآن کریم میں کہ مسجد کو کتنا بڑا بنایا وہ کتنی خوبصورت بنائی کیسی ایٹے لگائے بلکہ تذکرہ کیا کس کا تعمیر کرنے والوں کا تذکرہ کیا وَإِذِ يَرْفَعُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد کو تعمیر کرنا شروع کیا تو تذکرہ کس کے آیا مسجد کی تعمیر کرنے والوں کا آیا مسجد کا تذکرہ اس نیت سے نہیں ہوا کہ مسجد کتنی بڑی بنا دی گئی تذکرہ کس سے ہوا تعمیر کرنے والوں سے ہوا تو میرے دوستو مسجد اصل مسجد کے تعمیر کرنے والوں سے بنتی ہے نہ کہ اس کی بیلڈنگ کھڑی کر دینے سے ہم نے ایک کام ایک دھانچہ تو کھڑا کر دیا لیکن اس کی اصل آبادی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس میں نمازیں ادا کی جائے پابندی کے ساتھ قرآن کریم کے تلاوت ہو لیکن آج ہماری مسجدیں ان چیزوں سے خالی ہیں مسجدیں تو ہم بڑی بڑی تعمیر کر دیتے ہیں اس کے لئے ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب اصل کام آتا ہے تو پھر ہم اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے لئے ہی ایک شاعر نے بڑی خوبی سے ایک بات کہی ہے شاعر اللہ ما اقبال علیہ الرحمہ ان کا کہنا ہے ہمارے حالات کو دیکھتے وہ انہوں نے کیا کہا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے کیا کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا لوگ ایمان کی طاقت میں ایمان کے جوش میں مسجد کی تعمیر تو کر دیں گے مسجد کا ڈھانچہ تو کھڑا کر دیں گے بلڈنگ تو بنا دیں گے اس کو کالینوں سے سجا دیں گے اس میں ایسی ائر کنڈیشن لگا دیں گے لیکن اپنا مند تو کیا ہے پاپی ہے پرسو لگ جاتے نمازی بننے میں پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتا مسجد کتنے دن میں تیار ہو گئی دو سے تین مہینے میں مسجد تیار ہو گئی لیکن اب اس کو نمازی چاہیے یاد رکھنا جہاں مسجد اللہ کی رحمت ہے کہ مسجدوں کی وجہ سے جہاں پر مسجد ہوتی ہے اللہ کی وہاں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن یہ بھی یاد رہے جہاں مسجد غیر آباد ہوتی ہیں اللہ کا عذاب بھی اسی جگہ پہ نازل ہوتا ہے جہاں کی مساجد غیر آباد ہو جاتی ہیں وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہ مسجدیں جیسے دعائیں کرتی ہیں ویسے ہی پھر بدعائیں بھی کرتی ہیں تو میرے دوستو ہم نے مسجد جو بنائی ہے وہ کس لیے بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے تاکہ ان میں نمازیں ادا کی جائیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پھر آپ فیصلہ کرنا کہ مسجدوں میں رہنا کیسا ہے مسجدوں کو تعمیر کرنا مسجدوں میں نمازیں ادا کرنا ان میں اللہ کا ذکر ادا کرنا آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے طہر و جلال میں ہوں گے پوری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی ہر ایک مخلوق نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگی حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی حالت میں ہوں گے کہ ہر ایک انسان کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی یا رب بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگاتا ہوا ہوگا ہائے میرا رب میرا کیا ہوگا اے میرا رب میرا کیا ہوگا لیکن ان حالات میں بھی کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے کہ وہ بالکل آرام میں رہیں گے حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے سبعتن یزلہم اللہ یوم لا زلہ الا زلہ عرش کہ ساتھ آدمی قیامت کے دن جہاں ساری مخلوق پریشان ہوگی ساتھ ایسے انسان ہوں گے جو پریشان نہیں ہوں گے ساتھ قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جو پریشان نہیں ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی بطور اعزاز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کیا نصیب فرمائیں گے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے سب سے پہلا امام نعادل انصاف کرنے والا بادشاہ انصاف کرنے والا جج انصاف کرنے والا قاضی انصاف کرنے والا نیتا انصاف کرنے والا منتری سب سے پہلا کون جنت میں کس کو اللہ کی عرش میں جگہ ملے گی جو دنیا میں کسی عہدے پر رہا اور پھر اس نے انصاف قائم کیا اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا اعلان کریں گے آجاؤ فلانے نیتا صحاب آجاؤ آپ نے دنیا میں رہ کر بڑا اچھا انصاف کیا آج میں تمہیں ایک ایسا اعزاز دوں گا کہ دنیا والے ساری مخلوق دیکھ کر حیرت میں پڑھ دیں وَشَابُ النَّشَعَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا جس کی پرورش اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں ہوئی اور وہ اسی حالت میں جوان ہو گیا ویسا آدمی بھی کہاں جائے گا اللہ کے عرش میں اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ نصیب ہوتی حدیث لمبی ہے میں بتا رہا ہوں اور ایک وَقَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ اور ایک وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے اب مسجدوں میں دل لٹکنے کا مطلب کیا ہے ظاہر حدیث سے کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی فکر میں لگا رہتا ہے مسجد کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور مسجد کی ضروریات دو قسم کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو نمازیوں کے جو تقاضے ہیں گرمی کا موسم ہے پنکھوں کی ضرورت ہے یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے صفوں کی ضرورت ہے امام کی تنخواہ کی ضرورت ہے معزن کی تنخواہوں کی ضرورت ہے اور ان سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز کا اپابندی کے ساتھ پڑتا ہے اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کا دل اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اب اثر کی نماز بھی پڑھنی ہے دل اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے دل اسی میں پریشان رہتا ہے کہ مجھے اپنے کام سے کیسے فارغ ہو کر پھر مسجد میں پہنچنا ہے اثر کی نماز کے لئے یہ ہے تو میرے دوستو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہیے کی نہیں چاہیے ہے بھائی ارے چاہیے کی نہیں چاہیے ساری مخلوق پریشان ہوگی میرے دوستو بڑی سختی کا عالم ہوگا اندازہ تو لگائیے کہ انبیاء علیہ السلام جو پوری مخلوق کے لئے ہمدرد اور رہنما ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت صرف اپنے ہی نفس کے بارے میں سوچیں گے کوئی کسی کا نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا آج دنیا میں بھائی بھائی کو سپورٹ کرتا ہے اب ماں اپنی اولاد کو سپورٹ کرتی ہے اتنا سپورٹ کرتی ہے اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ اولاد کی جتنی بھی غلطیاں ان کو نظر انداز کرتی رہتی ہے اور اس کی خوبیوں کو سامنے رکھتی ہے باپ اپنے بیٹوں کو چھوڑ دے گا جگری دوست اپنے جگری دوست سے الگ ہو کر بھاگے گا اس وقت بولے گا میں تجھے نہیں پہچانتا ہوگا تو دنیا میں میرا دوست ہوگا لیکن میرا یہاں تو کچھ نہیں لگتا ہوگا تو میرا بیٹا دنیا میں لیکن تو میرا یہاں کچھ نہیں لگتا ماں کہے گی ہوگی تو میری بیٹی تو میرا بیٹا دنیا میں لیکن تو میرے یہاں کچھ نہیں لگتے یہاں تو نفسی نفسی مجھے صرف اپنی ہی پرواہ ہے میرا کیا ہوگا لیکن ایسی عالم میں اللہ تبارک و تعالی انہی مخلوق میں سے انہی انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو نکالیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی بطور اعزاز وہاں سے اٹھائیں گے اس تپشمے سے اٹھائیں گے اور اپنے عرش میں اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے تو میرے دوستو اگر اللہ کے عرش میں اللہ کے عرش کے سائے میں اگر جگہ چاہیے تو مسجدوں کو آباد کرنا کیا کرنا ہے مساجد کو آباد کرنا ہے آج ہم نے مساجد کو صرف خاص کیا ہوا ہے کہ ہمیں صرف ان میں نماز پڑھنی ہے کیا کرنی ہے نماز پڑھنی ہے میرے دوستو مسجد مسلمانوں کی صدھرنے کی جگہ ہے کیا ہے صدھرنے کی جگہ ہے مسلمان کے مسلمان بننے کی جگہ ہے یہاں سے ایمان والے تیار ہوتے ہیں یہاں سے مجاہد تیار ہوتے ہیں یہاں سے عالم علماء تیار ہوتے ہیں یہاں سے لوگوں کے ساتھ لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں آج ہم نے صرف مساجد کو خاص کر دیا کس کے لیے نماز کے لیے کہ صرف نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو کورٹ لگتی تھی عدالت جو لگتی تھی وہ بھی مسجد میں کسی کو کوئی سزا سنائی جاتی تھی وہ بھی مسجد میں قرآن سکھایا جاتا تھا وہ بھی مسجد میں کسی کے اوپر کوئی فیصلہ لیا جاتا تھا وہ بھی مسجدوں میں سارے کام مسلمانوں کے مسجدوں سے شروع ہوتے تھے آج ہم نے مساجد کو صرف نماز کے لیے خاص کر دیا دوسرے کاموں کو اس سے الگ کر دیا اس لیے مسلمان ہر پریشانی میں مبتلا ہو یہ مسجدوں سے الگ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر فرقہ پرستی کھڑی ہوئی مسجدوں میں سے الگ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر فرقہ پرستی آئی جب تک مسجدوں کے اندر یہ سارے چیزیں قائم تھی مسلمان متحد تھا اور جب مسجدوں سے یہ چیزیں الگ ہوئی تو پھر مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی آگیا مسلمانوں کے اندر تعصب آگیا جب مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جب مسلمان ایک دوسرے کے کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپس کی جو نائتفاقیہ ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس ملنے کی وجہ سے ان کو ختم کر دیتا ہے آج تو ہم نے اپنی مسجدیں بھی الگ کر لیے ان پہ نام لگا دیئے یہ مجید سنی مسجد ہے یہ مجید بریلویوں کی مسجد ہے یہ مجید شیعوں کی مسجد ہے یہ مجید اہل حدیث کی مسجد ہے ارے مسلمانوں کی مسجدیں کہاں چلی گئے مسلمانوں کی مسجدیں کہاں ہیں کسی نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدیں یہ مسلمان کی مسجدیں کوئی اہل سنت والجماعت بول کے لکھتا ہے یہ مسجد ہے اہل سنت والجماعت یا تبلیغ والوں کو گھسنا منا یا اہل حدیث لکھتا ہے مسجد ہے اہل حدیث یا دوسرے فرقہ والوں کو لکھتا ہے گھسنا منا ارے اللہ کے گھر میں ہی پابندیاں لگا دی تم لوگوں نے کہ خاص کر دیا اللہ کے گھر کو وہی تو ایک جگہ تھی جو کسی کے لیے خاص نہیں تھی آج انہی پہ فتوہ بازی انہی پہ یہ فرقہ پرستی کہ یہ ہماری مسجد ہے یہ فلاں فرقے کا آدمی آ گیا اس کے مسجد میں گھزنے سے مسجد کو دھویا جا وہاں تو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دشمن ہے وہ مسجد حرام میں آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نے کہا کہ مسجد کو دلوا دو اتنا ناپا اکادمی آیا ہے آج ایک کلمہ پڑھنے والا مسجد میں گستا ہے لوگ بولتے کہ مسجد دلوا دو حائر مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا میرے دوستو مسلمانوں کے اندر اتحاد ختم ہوا آج مسلمانوں کے اندر اتحاد جو ختم ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے اللہ کے گھر کو عام سے خاص کر دیا اور ان کےوں اپنا بنا لیا اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہیں سمجھا میرے دوستو وقت قریب ہو رہا ہے میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ ان مساجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے تعمیر کرنا ہے قرآن کریم نے علامت بتائی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کریں گے جن جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے اور زکاة کو دینے والے ہوں گے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہی لوگ صرف مساجد کو کیا کریں گے آباد کریں گے تعمیر کریں گے اور ہاں ایک بات یاد اور رکھنی چاہیے مساجد کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے کیا کرنا چاہیے بہتر سے بہتر بنانا چاہیے ہر وہ انتظامات مکمل ہونے چاہیے مسجدوں کے اندر جن سے نمازی کو کوئی پریشانی نہ آئے کہ جن کی کمی کی وجہ سے نمازیوں کو کوئی پریشانی ہو وہ انتظامات مکمل ہونے چاہیے اور ایک بات فضول خرچی سے بچنا چاہیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنی مساجدوں کو یہودیوں کے معبد خانوں کی طرح سجانا مت جس طرح ان لوگوں نے اپنی معبد خانوں کو اپنے گرجہ گھروں کو سجانا شروع کر دیا تم اس طرح مت سجانا مطلب یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کی نیت سے آئیں کہ ایسا نہ ہو تم مسجد کو اتنا زیادہ سجا دو کہ اس کا دھیان نماز سے ہٹ کر مسجد کی بناوٹ دیکھنے میں ہی وہ دھیان کو لگا دے اور پورا دھیان نماز سے اس کا ہٹ جائے لیکن مساجد کے اندر جتنی سہولت ہونی چاہیے وہ پوری ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر تو بڑے آلی شان ہو اور اللہ کا گھر جو ہو وہ بیکار سا ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہو رہی ہے ورنہ اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہو گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بڑا بنایا اپنے گھر کو چھوٹا بنایا کے لیٹنی کی جگہ ہوا کرتی ازواج متحرات کے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہ کے جو حجرے مبارکہ تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے لیکن مسجد نبوی پڑی تھی اس دور میں اور آج تو کیا کہنے چار چاند لگے ہوئے خیر میرے دوستو مسجدوں کی تعمیر دونوں طریقے سے ہونی چاہیے اللہ کے ذکر سے بھی اور اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے اور ضروریات میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ مسجدوں کا احتمام ان کا آداب کیا جائے جب ہم مسجدوں میں گھسے تو ان کا خیال اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم مسجدوں کے اندر ہیں اللہ کے گھر میں موجود ہیں کہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے آج مساجد کو ہم نے اپنی چگل خانوں کی اپنے چگلیوں کی جگہ بنا لی اس کو اڈا بنا لی ہم لوگ مسجدوں میں گھستے ہیں نا تو دنیا والوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں اور بلند آواز سے میرے دوستو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے حدیث شریف میں ہے لوگوں جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں لوگ زور و شور سے بات کرنے لگے تو سمجھ لو قیامت بہت قریب آ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدوں میں بات کرنے سے قیامت قریب ہوتی ہے قیامت کیا ہوتی ہے قریب ہو جاتی ہے اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور مساجد کو آباد کرنا ہے کس سے کس سے بھائی ارے بتا دو بھائی اللہ کے ذکر سے نمازوں سے قرآن کریم کی تلاوت سے تعلیم و تعلم سے قرآن کی درس و تدریس سے یہ سارے کام مسجدوں کے اندر ہونے چاہیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد نبی کی زیارت سے سرفراز فرمائے جو لوگ مسجد نبی میں جاتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ مسجد نبی میں ہر ایک عمل ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہیں ایک طرف کوئی محدث بیٹھ گیا وہ حدیث کا درس دے رہا ہے کچھ لوگ قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے وہ لوگ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں کچھ لوگ تفسیر کر رہے ہیں کچھ لوگ دین کے مسائل سمجھا رہے ہیں کچھ لوگ دین کی میراز کو سمجھا رہے ہیں الگ الگ شعبے قائم ہو جاتے ہیں اور اتنا اچھا نظام ہے اس حاجی اور جو تبلیغی جو جماعت چل رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو مسجد نبی میں جو عامال ہوتے ہیں وہی عامال ہماری مساجد میں بھی ہونے شروع ہو جائیں تاکہ ایک کونے میں مسائل بتانے والے علماء موجود رہے ہیں دوسرے کونے میں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگے دوسرے اور تیسرے میں کیا ہو بچوں کا مختب لگے اس میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جائے اور دین کے ضروری مسائل ان کو سمجھائے جائیں لیکن آج ہماری مسجدیں ان چیزوں سے خالی ہیں صرف نماز پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور باقی فکر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کا احتمام کرنے والا بنا دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کی صحیح تعمیر کرنے والا بنا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَا